اسلام علیکم میں ہوں بلوشہ محمود اور عیسیٰ لیبارٹری کے جانب سے ہیل ٹونٹی ون میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگوں کو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت آج موجود ہیں سٹوڈیوز میں اسسنٹ پروفیسر کمڈی سی کنسلٹن ڈینٹل سرجن عیسیٰ ڈینٹل سرویسز کی ڈاکٹر شازیہ سربت اقبال میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسے ہیں علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر شازیہ سربت اگر اس کے اندر مطلب بیاد پریسنگ بھی ایڈ ہوتا ہے ہمارے بات کرنے کا سٹائل بھی ایڈ ہوتا ہے اگر ہمارے ٹیت پر سٹینز ہوں تو وہ بھی ہماری پرسنالیٹ پر اوورال بہت ایک برا ایمپیکٹ چھوڑتی ہیں تو ہم لوگ اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر شازیہ اقبال سے ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ موسٹ کومن ہیلتھ ڈینٹل جو ڈیزیزز ہیں وہ کیا ہیں جی جو موسٹ کومنسٹ جو ڈینٹل ڈیزیزز کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایک تو گم ڈیزیزز ہیں ٹھیک ہے جیسے موہ سے خون آنا برش کرتے ہیں تو صبح صبح خون آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز جو بہت کومن کمپلین ہے پیشنٹس کی وہ ہے ہیلیٹوسیز جو آپ کہتے ہیں بیٹ بریتھ وہ پیشنٹ بہت کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنی صفائی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بٹ ایک بیٹ بریتھ کانسٹنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے تیسری جو کومنسٹ آف آل پرابلم ہے جو کومن پبلکس فیس کر رہی ہوتی ہے وہ ہے سٹیرنگ آف دا توٹ کیونکہ تیت جو ہوتے ہیں آپ جیسی سمائل کرتے ہو تیت نظر آرہے ہوتے ہیں اگر آپ کے دانتوں کے اوپر سٹینز آگئے ہیں انفرنسک ہو یا ایکسٹرنسک ہو تو وہ آپ کا مرال آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوور ڈاؤن کر دیتے ہیں اور آپ اتنی کانفیڈنٹلی ان پبلک اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کر پاتے جیسے کرنا چاہیے بلکل تو آپ نے ہیلیٹوسیز کے بات کی اس کا پروسیجر کیا ہوگا کہ ہم لوگ کیسے ہیلیٹوسیز سے بن سکے جی جب ہیلیٹوسیز کے گھر آپ کو انیشیلی شکایت ہو یا آپ صبح اٹھیں یا برش کرتے ہیں دوران آپ کو بلیڈنگ فرم دا گمز ہونا شروع ہو جائے تو ایک چیز آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دینٹسٹ کو فوراں کنسلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دینٹسٹ آپ کے دانتوں کا جب موینہ کرے گا تو وہ دیفنیٹلی دیکھے گا کہ وہاں ڈیفنیٹلی کوئی پلاگ یا کلکلس کے دپوسٹس موجود ہیں اگر وہ سلائیمی تھن لیئر ہے سوف لیئر ہے تو وہ انیشیل فارم آف پلاگ ہے ٹھیک ہے نا اور وہ انیشیلی گریز آف ہو جاتی ہے یعنی it can be easily washed off ٹھیک ہے ہم جو انیشییٹیڈ ایٹ فرس سٹیج آپ پہنچ گئے دینٹسٹ کے پاس مگر اگر فور ایسیمپل آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک hardened ہے lingually surface یعنی اندر کی طرف داتوں میں ایک hard surface ہے اور جو ابان آپ لگاتے ہو تو آپ کہتے ہیں کوئی چیز ٹکراتی ہے مجھے stone form میں hardened ہے تو وہ بیسیقلی جو ڈیبری یا whatever what you are eating وہ وہاں constant جا جا کے deposit ہو رہی ہوتی ہے وہ calcified ہو جاتی ہے اب وہ brush کے ذریعے کسی سورت دات سے نکلے گی نہیں for that what you need is that you have to go to the dentist اور وہ آپ کی scaling کرے گا root planing scaling جسو کہتے ہیں deep curatage اور اس کے ساتھ آپ کے داتوں کی polishing کر دے گا جو ایک اچھی سی shine آپ کے داتوں میں آ جائے گی اور آپ کا confidence boost up ہو جائے گا بالکل ڈاکٹر شازی آپ نے ابھی کہا کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے concert کرنا چاہیے تو آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ سال میں کتنی بار یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے concert کریں اور مطلب basic چیز ہے یہ کہ ہم لوگ جیسے اپنی yearly اپنا complete test بغیرہ کرواتے ہیں تو dental problems کے لیے یہ کتنا ضروری ہے dental problems کے لیے ضروری ہے کہ سال میں کم از کم دو دفعہ تو آپ ضرور جب dentist کے پاس جائیں گے تو آپ پورا deep examination کرے گا تو جو inner issues ہوں گے اس کو نظر آئیں گے وہ آپ کو بتائے گا اور اگر آپ initial stage پہ اس کو address کر لیں گے تو cost effectivity بھی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ بعد جو problems آتی ہیں اس سے بجھو ہوگے for example اگر آپ نے initially caries پکڑ لی تو آپ نے اسی وقت filling کرا لی تو cost effective بھی ہو جائے گی مگر اگر آپ اس کو delay کی ہے now you are having pain ٹھیک ہے یا وہاں پہ swelling آجاتی ہے تو obviously now this filling has transformed into RCT root canal treatment جس میں نصو کی سپائی ہوتی ہے تو obviously cost effectivity بڑھ گئی نا آپ treatment ذہرہ advance ہوگا obviously مہنگی بھی ہوگی تو automatically آپ problem میں آجائیں گے اسی لئے important یہ ہے کہ dentists کے پاس سال میں دو دفعہ ضرور وزیٹ کریں اور minimum ایک دفعہ تو جائیں چاہیں ٹھیک اب یہ آپ نے اپنی جواب میں RCT root canal therapy کا ذکر کیا تو یہ بیسکلی ہے کیا اور کن situations میں یہ ضروری ہے دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کیڑا enamel area یا dentine میں ہوتا ہے یعنی اوپر کی surfaces میں enamel دات کے layers ہوتے ہیں پہلے enamel دن دن پھر pulp ہوتا ہے اگر enamel اور dentine سے کیڑا کسی بھی وجہ سے treatment نہ نرز ہیں تو جیسی وہ involved ہوں گی تو وہاں پہ پیشنٹ کو شدید پین ہونا شروع ہو جائے گا وہاں پہ swelling آنا شروع ہو جائے گی اور ایک discomfort جو situation create ہو جاتی ہے emergency situation sort of a thing then you rush to the dentist اب جب آپ rush کرتے ہو تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ emergency chamber opening کرنی پڑے گی یا پھر root canal کی start لینا پڑے گا صحیح ٹھیک آپ نے root canal کے بارے میں بتا دیا ڈاکٹر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ پیدائش کچھ بچوں کے یا پھر کافی age کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے جو teeth پہ stain ہے بچپن سے ہے اور یہ جانیٹک میں ان کے شامل ہے تو اس کے صورت میں کیا کرنا چاہیے is there any solution of this there is a solution for everything اب آپ نے دیکھیں یہاں پہ مدھر کا بہت امپورٹن رول ہے ٹھیک ہے Mothers have to be very vigilant بچہ بڑا رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کی پانی جو بچہ استعمال کر رہا ہے وہ کہ 80% of the people are living in you know rural areas یا صورت سے low socio economical areas میں رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ پانی جو normal آرہا ہوتا ہے سپلائے میں وہ اتنا صاف نہیں ہوتا ہے it is full of minerals ٹھیک ہے اور وہاں پہ فلورائیٹ کنٹین in that water is very high تو امومن ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کے دانتوں کے اوپر آپ دیکھیں گے سٹینز ہوتے ہیں لائنے ہوئی بھی ہوتی اگر آپ اس کو پیرنٹ یا مدر نہیں پک کرتی اور وہ لمبا چلتا جاتا ہے تو پہ پہ دیکھنے رکھو کہ امیل آپ پیٹنگ آجائیں گے کریٹر سوارم ہو جائیں گے اور آپ پہ دانت دن کا شکار ہو جائے گا this leads to a problem تو اگر آپ اپنیش سٹیٹ پہ میک شور کریں مدر بجولنٹ ہو جائیں دیکھیں کہ بچے کو کیا چیز استعمال کر رہی ہے وہ کیا چیز لے رہا ہے اور اگر کوئی issue کریٹ ہوتا ہے تو اسی وقت پک کیا گو 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 سوارم اگر پیدایشی اگر پیدایشی یا پیدایشی دانتوں کے ساتھ تو اس کا میرکل ہی کیا ٹریٹمنٹ ہوگا امیلو جنیسی پیدایشی دیزیز جس میں امیل پیدایشی بند رہو ہوتا ہے تو اس پر نیوٹریشنل issues آجاتے کیلشی ڈیفیشنسی آجاتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ نیچرل فرمیشن امیل ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے اور اگر اس وقت آپ نے چیزوں کو کریک نہیں کیا آپ چیزوں کو پک نہیں کیا آپ رائیٹ ٹائم پر دکٹر کے پاس نہیں گئے تو کیا ہوگا آپ پکی نہیں کر پاؤ گئے اور ایک دفعہ چیز مال فارم ہو گئی تو ہو گئی you cannot change it پھر آپ کو اس کے سلووشن نکال لیں پڑ جیسے crown ہے آپ اگر staining آگئی تو اس کے اندر پھر آپ نے infrinsic stains ہیں تو پھر لیزر whitening advice کرتے بچوں کو نہیں کہیں گے بڑوں کو کریں گے مگر پھر لیٹر on treatment پیشنس کو یہ easily recommend کر دی کتنا سی پروسیجر ہے لیزر whitening بہت زیادی دینتر سرویسز میں اس کے پر پیشنس بھی میں نے پیشنس 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 کو بلکی بیشنس پیشنس 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 جا رہے ہیں کس ادارے میں جا رہے ہیں کس کلنک پی جا رہے ہیں کس دینتیس کے پاس جا رہے ہیں جس جو بندہ آپ کا لیزر whitening کر رہا ہے وہ کتنا کمپلیشت ہے جو ادارہ جہاں پیشنس ہو رہی ہے وہ کتنا reputed ہے تو اس چیز پیشنس بھی دیفنیٹلی دیریکٹلی اور انڈریکٹلی آپ کی سیفٹی بھی آجاتی ہے کیونکہ اگر آپ پرسن جسے لیزر پیشنس پیشنس سیفٹی پروسیجر کی سیفٹی آپ کی انہانس ہو جاتی دلکل ڈاکٹر آپ نے ابھی لیزر کی کچھ لوگ جو ہے وہ سٹین کی وجہ سے یا پھر ان کی اپنے شوق کی وجہ سے جو ہے وہ تیت whitening کی طرف جاتے ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور یہ کتنا تیت whitening کا جو ہے یہ کتنا سیف ہے اور کتنے طرح کی پروسیجر موجود ہے تیت پارٹنگ کے لیے نہیں whitening کا تو پروسیجر بلکل سیف ہے اور دیفینیٹلی جیسے آپ میڈیا میں لوگ ہوتے ہیں یا وہاں جہاں پہ آپ کی one to one interaction زیادہ ہوتی ہیں public speakers ہوتے ہیں فر ایمپل ان کے لیے بڑا important ہوتا ہے کہ ان کے دات you know shiny because they are constantly being short اور آپ confidence level بھی higher ہوتا ہے تو definitely آپ کے levels ہوتے ہیں جب ہم whitening کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے levels ہوتے ہیں جو بھی level آپ چاہیے ہوتا ہے according to the person اپنی feasibility ہے اپنی likes and dislikes ہیں اپنی need ہے ٹھیک ہے تو آپ جس level پہ آپ ok کہیں کہ مجھے level 1 تک کی whitening چاہیے تو پھر level 1 کی For example آپ کہتے ہو کہ مجھے level 2 کی whitening چاہیے تو پھر اسی حساب سے procedure کرے گا بندہ تو وہ doctor دیکھ لے گا کہ آپ desired طریق لے گا سکیلیگ دیندہ کو لے گا لے گا سکیلیگ آنسی پھر لے گا آنسی پھر لے گا سکیلیگ پھر سکیلیگ پھر سکیلیگ پھر میرے بندے کو کروانا سکیلیگ آکھ کھا جا گا دوکٹر جو آپ کیونکہ دانت ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اس میں کتنی سچا ہے یہ ایک میتھ ہے یہ ایک میتھ ہے لوگوں نے خود بخود پروڈیوس ہو گئی ہے کہ دانت میں نے سفائی کروائی اسکیلنگ کروائی اس کے بعد دانت ہل گئی ہے بیسکلی اکٹری ہوتا یہ ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو آلریڈی اس کے کیلکولز دیپوزیٹ اتنے زیادہ اور ہیوی ہوتے ہیں کہ وہ دانتوں میں جو گمز ہوتے ہیں جو دانتوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں وہ بیسکلی اتنے ریسیسٹ ہو جاتے ہیں اور اگ ناؤ توت is being holded by the calculus جو calcified matter ہوتا ہے نا اس سے وہ hold ہوتا ہے once وہ نکلتا ہے تو ہلکی سی mobility in the توت آ جاتی جو پیشنٹ پرسیف کرتا ہے کہ میری سفائی ہوئی اور اس کے بعد میرے دانت ہل گئے بیسکلی دانت ہلے نہیں وہ دانت وہیں کہ وہیں تھے but just because a heavy deposit آپ کے دانتوں پر موجود تھا اور آپ کو اس کی عادت ہو گئی تھی اب جب وہاں سے ہٹا تو آپ کو feeling آئی کہ یہ کیا ہوا اس جگہ خالی ہوگی change آگیا ہے نا تو وہ اس پاس فردہ patient جو ہے نا وہ unacceptable بھی ہوتا ہے وہ سمجھتے شاہر دانت ہل گئے دانت نہیں ہل گئے کہ صفائی تو دیکھیں نسبی مان ہے بالکل صفائی اگر آپ رکھیں گے تو definitely آپ کے مسورے آپ کے دانت آپ کے اور موکوزہ سب ہیلتھ کی طرف جائے گا تو long term آپ کو اس کا فائدہ ہوگا بلکل اوکی آپ نے scaling کا بھی مجھے بتا دیا بریسز بریسز جو ہے وہ کس age تک بچے یا بڑے یوز کر سکتے ہیں اور یہ کتنے type کے بریسز جو ہے وہ آپ مجھے بتائیے گا کتنے type کے بریسز جو ہے ہم لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں لگوا سکتے ہیں بریسز کا کوئی age limit نہیں ہوتی بارہ سال کے بعد آپ بریسز لگوا سکتے ہیں اچھا چھوٹے بچوں کا یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ چھوٹا بچے کا کوئی لگتا ہے کہ آپ کے دانت جو ہے crowded ہے یا آپ کا deep palate ہے ٹھیک ہے v-shape palate ہے thumb sucking کی habit ہے بچے کو یا pacifier کا usage ہے بہت زیادہ بچے بہت زیادہ use کر رہے ہوتے ہیں بہت جگہوں پہ it's considered to be very cute thing اور وہ mothers عمومن بچوں کو ڈالتے ہیں بڑا بچہ کیوٹ لگ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے deep palate ہو جاتے ہیں تو اب اس case میں اگر آپ نے initially diagnose کر لیا یا آپ نے یہ problem pick کر لی کہ نہیں دیکھو میرے بچے کے دانت جو ہے ایک تو یہ کہ برد فیس ہونے لگتا ہے آپ کا فیلنگ آجاتی ہے کبھی کبھار آپ کو anatomy of the mandible آپ کی طرف زیادہ جا رہا ہے اور اوپر کا جو ماگزلہ ہے وہ پیچھے اب جیسے ہی آپ نے یہ چیزیں پیچھیں آپ immediately you should go and consult the dentist اس کے پاس جائے کیونکہ habit breaking appliances بھی ہیں ہمارے پاس اگر بچہ for example اس طرح کی چیزوں میں لگا ہے ہم سکیں گے یا یہ سپریز ہیں you know different habits تو ہمارے پاس ایسے appliances ہیں جس کی وجہ سے ہم اسی وقت اس کی habit breaking appliance لگا اس کی habit break کریں گے تاکہ جو issue create ہو رہا ہے اور وہ issue burn نہ جائے later on زیادہ problem ہو ٹھیک ہے اگر deep pallet ہے تو ہمارے پاس functional appliances ہوتے ہیں جس کی وجہ سے pallet کو ہم you know expand کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے right time پہ جا کے constant dentist کو دکھانا ہے کہ میں تاکہ dentist دیکھتا رہے اور جب اس کو right لگے کہ مجھے اس point پہ intervene کرنا ہے تو اس point پہ آکے آپ کی treatment start کر دے اور اس کو بہتر طریق سے لے کے چلے بڑوں کا جاتا تعلق ہے تو یہ تو aesthetics کی بات ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کے دعات آگے کی بڑھے ہوئے ہیں یا آگے پیچھے ہیں تو آپ apprentice کے پاس جائیں آپ آرام سے کروالیں ٹھیک ہے تو braces جو ہیں وہ صرف دانتوں کی disfiguring کیلئے use نہیں ہوتے وہ بچوں کی bad habits کیلئے یا کچھ ایسی habits کیلئے بھی parents use کرواتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ ڈاکٹر مجھے یہ بتائے گا کہ brushing دانتوں کی مینٹین کرنے میں brushing کتنا role play کر رہی ہے اور brush کتنی بار دن میں کرنا چاہیے کیونکہ اکثر لوگوں کو awareness نہیں ہے اس بارے میں کہ اکثر وہ سنتے ہیں کہ دن میں دو بار چاہے وہ ایک صبح اٹھتے ہوئے اور آت کو سوتے ہوئے brush کرنا چاہیے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اس میں یہ ہی ہے کہ brushing جو ہے basic procedure ہے it should be done کم از کم دن میں دو دفاع تو کرنا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے make sure کرنا ہے جو آپ brush use کر رہے ہیں وہ super soft brush use کریں عمومن لوگ جیسے tobacco smokers ہوتے ہیں پانچ چالیا شکھانے والے لوگ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ tea اور coffee آپ offices میں ہوتے ہیں تو آپ number of times tea اور coffee کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کو سرزیں آئے تو coffee تو بہت چل رہی ہوتے ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دانتوں کے اوپر stains آنے ہی آنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ when you are using all these things ٹھیک ہے تو آپ فوراں جا کے اس کو brush کر لیں if for example اس scenario میں یا اس situation میں آپ کو رنس کریں کم از کم رنس کریں کم از کم رنس کریں کم از کم رنس کریں تاکہ easily water سے wash off ہو جائے تو آپ نے کرنا ہے اچھا تو brush which you are supposed to use even آپ جب brushing کر رہے ہوتے ہیں تو آپ make sure کرو کہ آپ super soft brush use کرو do not use hard brushes اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے stains آگے ہمارے چھالیا کھا رہے ہیں اس کے نشانات آگے پان کے نشانات آگے تو شاید ہم hard brush use کریں گے تو شاید وہ بہت اچھ سے صاف کر دے گا تو بات یہاں ہی ہے کہ صاف وہ نہ صرف stain کو صاف کرتا ہے وہ enamel کو بھی صاف کر دیتا ہے اوپر سے ایک protective layer جو اللہ تعالی نے ہمارے داتوں پر دیئے اس کو بھی وہ graze off کر دیتا ہے تو پیشنٹ میرے پاس ہوتے ہیں کہ میں اتنی صفائی رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں مگر میرے داعت میں سنسیٹیوٹی آگئی میں کہتی ہوں کہ بھائی آپ نے کیا کیا آپ نے تو you know right and left and left and left and right کر کے بات رکھا حال کر آپ پر لیا there is no enamel it's all gone and that is why the sensitive layer is now up and that is why you are having sensitive so be gentle and humble to your teeth while brushing پیار سے brush کریں تاکہ آپ کے سفر میل جانے کے لئے بات انہان کریں ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر ڈائیٹ کا کتنا important role آپ کے دانتوں کے جو جتنے بھی جو ہے وہ dental diseases کے حوالے سے ڈائیٹ آپ کا کتنا role play کتنا important role play اور اس کے علاوہ کوئی specific چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں avoid کرنی چاہیے اپنے دانتوں کے لئے دیکھو دانتوں کے لئے بہت اچھی چیزیں میں ہمیشہ ہی advise کرتی ہی اپنے پیشنٹ کو موسم کا وہ ضرور لیا کریں vitamin c is something which is very good for your gums skin کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے skin اچھی کرنی آپ کے دانتوں کے صحت اچھی ہوتے ہیں آپ کے دانتوں کے صحت اچھی ہوتے ہیں آپ کے مسورے اچھے ہوتے ہیں تو اورنجز کھائیے جتنا اورگینک ہوگے آپ جتنی پروڈکٹس آپ جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے پیدا کی ہیں اس کا استعمال کریں گے وہ بہترین ہے instead of going to pills ملٹی وائٹیمن لے لیا وائٹیمن سی کی ٹیبریس لے گیا جہاں سوٹبل ہے وہاں لینا بھی پڑتا ہے جہاں زیادہ ڈیفیجنسی ہوتے ہیں yes you are supposed to take it but for example آپ اپنی ڈائیٹ میں یہ سارے پھل ہیں دودھ کا استعمال ہے دہی رکھ رہے ہیں آپ استعمال میں ٹھیک ہے ویڈیٹیبلز رکھ رہے ہیں سالٹھ کھا رہے ہیں گرین ویڈیٹیبلز میں ہیں آپ کے تو دیفینیٹلی آپ کے اوورال ہیلتھ ایمپروڈ ہوگی آپ کے اورال ہیلتھ ایمپروڈ ہوگی اور آپ میں بلکل آپ کے اورگیانک چیزیں جو اللہ پاک نے قدرت کا تحبہ بنائی ہیں وہ یوز کرنے سے آپ کے دانت بلکل ٹھیک رہیں گے اور ڈاکٹر شازیہ بہت شکریہ آپ آئیں آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اس تمام ٹاپک پہ بات کی اور ہمارے ناظرین کو آگاہی فرام کی اور فیلحال ہلپ ٹی ون سے اتنا ہی اور نیکس سیگمنٹ میں آپ کو مزید تفصیلات بھی آگاہ کریں گے